مغانا امتازر صاحب قائد زنگیپوری کا نام آپ نے سنا ہوگا تو ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صاحب جو میں نے ان کو دیکھا تو وہ تو بذرگ تھے اس زمانے میں ہم لوگ بہرحال ابھی نوجوان تھے لیکن میرا خیال ہے کہ اردو زمان میں ایسے شاعر بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور انہوں نے مذہبی دنیا میں اپنے کو محدود رکھا اگر کہیں وہ غزل کے دنیا میں آگئے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان میں ان کا واقعی کوئی ثانی اور جواب نہیں ہوتا اس لئے کہ جو ان کے میں نے رنگ دیکھے تغذل کے رنگ اور دوسرے رنگ بھی خاص کر جو قصیدوں کی تشبیح جب کہتے تھے اور اس میں دو ایک شعر اگر کبھی اُبھر کے آیا ہے تغذل کے رنگ کا تو اس کا جواب نہیں ہے میں نے مجھے فیلال جو یاد آ رہا ہے میں آپ کو کوئی کوش گزار کر دیتا ہوں اسے ان کا قصیدہ اس کی تشبیح تھی کہ دعوے جو بقیہ گر نے کیے اندیمال کے ہر زخم دیکھنے لگا آنکھیں نکال کے اے بے قصید تو قبر سے میرینے جائی ہو احواب تو چلے گئے تربت میں ڈال گئے تو ایسے اشار جو تشبیح کے رنگ تشبیح قصیدے کی تشبیح کے تھے اگر وہ قضل کے دنیا میں گئے ہوتے تو اپنے زمانے میں اور اپنے عہد میں جو اس وقت شورا تھے ان کے ہم اثر اس میں میرا خیال ہے کہ کسی سے ان کا پلہ کمزور نہ ہوتا بلکہ سب سے بھار ہی ہوتا اب وہاں اس لائن میں نہیں گئے وہ لیکن جو شہری صلائیتیں ان کی ہیں اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سارا مجموعہ بھی سامنے آیا نہیں ہے ایک مجموعہ ان کا قیف و مہدد کے نام سے ان کے مفاد کے بعد ان کے بیٹے والانا عشاء صاحب نے شائع کرایا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سارا کلام جو کوئی زندگی میں فرمایا انہوں نے وہ کلام آیا نہیں ہے اے کاش وہ سارے نمونے ہوتے لوگوں کے سامنے ہوتے تو بہرحال عدبی سرمایہ ہوتا وہ لوگ قصیدے کی شکل میں ہوتے ان کا پتہ اور آپ کو یاد ہوتا ہو اور مولا علی کی شان میں مولا علی کی شان میں ایک شیر مجھے یاد تھا مکمل یاد آجا کہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے اور چھوٹے طلبہ تھے اور انہیں شیر کہہ کے دیا تھا وہ طلبہ شیر بھول گئے اور اس کو اٹھا سیدھا پڑھ رہے تھے ایک مصرہ نکلا تھا کہ جہاں میں کس کی ضیعہ پھیلی کے رنگ کھرچیت کا ہے پیکا بچوں کو شیر کہہ کے دے دیا تھا لیکن بچوں کو یاد نہیں تھا تو انہوں نے کہا بلائیا بلانے کو انہوں نے فرمایا کہ ادھا رائیے شیر صحیح یاد کیا کیجئے تو شیر انہوں نے سنایا کہ نہ خوف کھایا مولا علی کی شان میں شیر ہو گیا جو کہ نہ خوف کھایا نہ ہوش کویا نہ رن سے بھاگا نہ ڈھر کے رویا نبی کے بستر پر ڈٹ کے سویا یہ دل جگر تھا اسی جنگ تو ایسے اشار ہیں برحال اس کے اندر دیکھا جائے تو مل جائے گا نوحے پر ان کے بہت سارے مشہور ہیں جو پڑھے بھی جاتے ہیں آج بھی پرانے زمانے میں برحال مجموعیت بار سے جو عدوی وقام ان کا ایک تھا اب یہ کس سنف سخن میں انہوں نے نوحے میں کہا ہے یا مرسیہ میں کہا ہے یا قصیدے کے شکل میں اسے پیش کیا ہے جیسے میرانی صلی اللہ مقام ہو تھے ان کی مقدر کے اشار ملتے ہیں تاہم اس لائن میں وہ نہیں رہے مرسیہ کے دنیا میں انہوں نے میرانی صلی اللہ مقام ہو نے بڑا نام پیدا کیا اور بڑا واقعی فنکاری دکھائی انہوں نے تو عدبی حیثیت تو نمائے ہو جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو آج انہوں نے بڑا نام کو پھیلانے کے طریقہ ہو گیا ہے ٹی وی کے ذریعے سے یا اور دوسرے ذرائع سے وہ ذرائع اس وقت جی سے صرف ایک پرچوں میں چپے ہوں یا محفلوں اور مقصدوں میں پڑھے ہوں تو وہ بات تو دوسری ہے کہ وہ کچھ اشار لوگ کے دبان پر آگئے یا کچھ مجموع میں چھپ گئے یا ان کے ہم اثروں اور عہدوں کو یاد رہے گئے ہم جیسے چھوڑے تعلیمینوں کو کچھ یاد رہے گئے وہی ہیں ورنہ اگر ان کے ظاہرے کے بے پناہ شاہر تھے اور بہت زودگو شاہر تھے بہت تیز کہتے تو بہت چا کہتے تھے اور لفظوں کی چستی اور درستگی اور بندیشوں کی جو داب ہوتا ہے وہ وہ ساری خوبیاں ان کے دریمیان ان کے اندر تھیں مگر اب کیا کیا جائے کہ وہ سارے مجموع ہمارے سامنے نہیں ہیں اگر ہوتے تو عدبی شاہکار بزتے ہیں شکریہ احمد حافظ صاحب شکریہ